اچھا جی اب کسی کوئی questions ہوں تو آپ please you can ask سر ایک بات بتائیے گا جی 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 continue کریں میں بات اچھا وہ یہ تھا کہ last time افاق نے question پوچھا تھا کہ جب وہ ہم نے پاسٹ ایٹی سی پاسٹ وڈوی کے اندر انٹریز دیکھی تھی تو اس میں ایک نو لاغن کی جہاں ہم shell mention کرتے ہیں اس میں ایک نو لاغن کی option آ رہی تو وہ میں explore کر رہا تھا تو وہ actually وہ use ہوتی ہے ایسے اکاؤنٹ کے لیے کہ جس کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ تو میں create کر رہا ہوں لیکن یہ میری machine کیوں پر کبھی لاغن نہ کر سکے تو اچھا ایک تو ہوتا نا کہ آپ نے user already بنایا ہے کہ وہ login کر سکتا ہے اور پھر آپ اسے log کر دیتے ہیں تاکہ وہ login نہ کر سکے تو وہ وہ آپ اسے temporary log کرتے ہیں لیکن اگر آپ user بنا اس لیے رہے ہیں کہ بھئی وہ صرف internally کوئی service اسے use کر لے لیکن وہ کسی قسم کی آہ کوئی login کر کے وہ terminal پہ کسی قسم کی command execute نہ کر سکے تو ایسی ایسا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے پاس terminal کا access نہیں ہوگا تو اصل میں یہ اس purpose کے لیے use کیا جاتا ہے ماذا وہ کچھ سے کوئی چیز execute نہ کر سکے ہاں جی اصل میں جو service accounts ہوتے نا ہم کچھ بھی نہ دیکھ سکے کچھ بھی نہ دیکھ سکے کچھ بھی نہ دیکھ سکو ہاں جی وہ file کوئی delete نہ کر سکے تو اس طرح کی command execute کر کے وہ کوئی ہمارے لیے بھی harmful activity نہ کر سکے یہ اصل میں اس لیے ہوگا کیونکہ sometimes ایسا ہوتا نا کہ آپ نے let's say آپ نے ایک harmful service بنائی ہے اور آپ کسی کی machine پہ وہ service install کر دیتے ہیں تو تو اگر اس اس نے کہا اگر اس username یا اس machine پر اس username کو آپ نے کہا کہ no login یا اسی طرح ایک false option بھی ہوگی ہے کہ یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی option ہوگی تو پھر وہ commands execute نہیں کر سکتا لاغن بھی نہیں کر سکتا اور command user account create کیے ہیں یا account کا delete ہوں گے آہ اس کو اگر آپ ڈی اے میں اقتاہ دیں گے تو مجھے زیادہ اچھے سمجھ آ دیں اسلام علیکم اسلام جی جی ایک اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں سر یہ ہم نے جو user account create کیا ہے نا تین چار صحیح ہے ہاں جی تو یہ اگر ہم delete کرنا چاہے یعنی کہ اس کو ختم کرنا چاہے تو یہ کس طرح ختم ہوگی وہ simple جو آپ کی ڈیل یوزر کی یا یا یوزر delete کی جو command ہے simple وہ use کر رہا ہے اور یہ سارے delete ہو جی جس سے association ہم نے ختم کی ہے اسی command سے جی جی اسی command سے delete ہو جائے تو آپ آپ بالکل سیم جی جی اگر میں کر کے دکھا دوں اگر کر کے دکھا دے ایک اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اگر آپ گوھر کریں تو یہاں یہ والی ہے نا ہماری میں اس کو دوبارہ سے print کرتا ہوں اس میں دیکھیں یہ یوزر نمبر سکس جو ہے یہ already exist کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں remove کرتا ہوں یہاں سے تو میں کہتا ہوں sudo user tell اور میں user six کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں پھر میں اس کو tail کر لیتا ہوں again تو آپ یہ دیکھیں یہ اب آخر پہ user number five آ رہا ہے user number six جو ہے وہ simply delete ہو سمپلی ہم نے جو user tell کی command وہ use کر دی اس میں اگر اس کے last پہ میں mention کر دیتا کسی گروپ کا نام تو یہ association delete ختم ہو جاتی لیکن میں نے گروپ کا name mention نہیں کیا میں نے simply user کا name mention کیا ہے تو یہ اس طرح صرف user جو ہے وہ delete کر دی اس طرح شیٹا user delete ہو چکے باقی پانچ رہ گئے ہیں تو اگر آپ ان کو بھی delete کنا چاہیں تو اسی طرح آپ same command replicate کرتے رہیں one two three four کرتے delete ہو جائے کلیر ہوا آپ کو یا سر کلیر ہوگی سر ایک اور question ہے جی وہ یہ ہے کہ جب ہم user account create کر رہے تھے نا تو جب command execute کرتے تو نیچے واپس password کا action آتا ہے password کا وہ لکھا ہوا آتا تھا کہ password integrator صحیح ہے اچھا وہ وہ نارمیل نا اس لیے آتا ہے کہ چونکہ آپ نے ساتھ سوڈو لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ terminal کو first time use کرتے ہیں مثلا آپ نے ابھی windows اب کی ہے sorry windows کے ابھی آپ نے operating system up کی ہے اور آپ نے terminal first time ابھی open کی ہے تو اس میں جب ہم first time sudo کی command چلائیں گے نا تو آپ سے current user کا password پوچھے گا current user کا مطلب جس سے ابھی آپ نے terminal open کیا ہوئے یا login کیا ہوئے وہ صرف first time پوچھے گا جب تک باقی آپ کا terminal open رہے گا پھر وہ دوبارہ sudo کی اگر command آپ use کرنے تو وہ دوبارہ آپ سے نیک اچھے تو basically sudo command کا کیا purpose ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی اصل میں یہ جو sudo والے چیزیں ہیں یہ ہمارے next والے session ہیں اس کے اندر ہم اس کے detail میں discuss کرنے والے ہیں کہ یہ sudo actually کیا ہوتا ہے کونسی چیزیں ہیں یہ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے کچھ ایسی commands ہوتے ہیں جو کہ system کے اندر نا different جو manage different خاص قسم کی files ہیں جس طرح users create کرنا یہ جو groups create کرنا ہے یہ بڑا خاص قسم کا کام ہے اور یہ بڑا important کام تو یہ جو important کام ہوتے ہیں نا ان کے لئے ظاہرے commands بھی important ہوتے ہیں تو یہ commands جو ہوتے ہیں یہ ہم ہر بندے کو access نہیں دیتے چلانے کی permission نہیں دیتے مثلا یہ user del کی یہ command اور for example ادھر سے ایک user فور اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں بھی user del کی command چلاؤں گا اور میں کسی ایک user کو delete کروں گا ٹھیک ہے تو آپ یہ اگر ایسا کہنا شروع کر دے تو یہ تو delete کر دے گا پھر تو ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں نہیں بھائی آپ تب یہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس pseudo والے آہ رول کا حصہ ہیں یہ اصل میں ایک گروپ بھی ہے جس کو کچھ خاص قسم کی permissions ہے تو یہ اس کو اس گروپ کا حصہ بناتے ہیں تو یہ جو اصل میں ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم آپ کی authentication کریں گے کیا آپ یہ command چلانے کی authority بھی رکھتے ہیں یا نہیں اپنی طرف سے تو نہیں آپ نے command چلانے سوٹی کر دی کہ آپ کا authority ہے تو پھر آپ یہ command execute کریں گے پھر ہم آپ سے آپ کا password ہی پوچھیں گے پراپلی authenticate کریں گے اور پھر ہم یہ command execute کریں گے اور آپ کا operation پکام کریں otherwise یہ کام پکام نہیں ہوگا لیکن مزید اس کی جو detail ہے اس اس کے ساتھ play کرنا ہوں مثلا اسی user 4 کو آپ نے لیٹسے کہنا ہے کہ اس کو یہ permission دینی ہے کہ یہ sudo کی command چلا سکتا ہے تو یہ permission اس کو دینی کیسے ہے یہ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا session ہے یہ اس میں ڈسکس کرنا سر ایک کوئی question ہے میرا جی جناب وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ یہ user account اور group کی کوئی real time example دے دیں کوئی تھوڑی سی کوئی سمجھ آجائے یہ use کیوں ہوں گی یہ اچھا normally پتہ کیا ہوتا ہے مثلا normally ایسا ہوتا ہے کہ لیٹسے ایک سرور ہے اور اس سرور کی اوپر ایک deployment کا سرور ہے اور اس کے اوپر multiple لوگوں کی اپلیکشن سلوڑی ہیں مثلا دو ٹیمز ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیم اے ہے وہ وہ لیٹسے کسی ایک product پہ کام کرتی ہے ٹیم بھی کسی دوسرے product پہ کام کرتی ہے اور دونوں کے لیے ایک ہی سرور ہے تو آپ ایسا possible ہے کہ لیٹسے ہم دو folder بنا دیتے ہیں اور ایک folder کے اندر ٹیم اے کا code پڑا ہے دوسرے کے اندر ٹیم کیوں کا code پڑا ہے اب اس میں possible ہے نا کہ جو ٹیم اے کا بندہ ہے وہ جان کسی طریقے جان بوجھ کے آہ یا intentionally یا unintentionally وہ ٹیم بی کے code میں جائے اور اس میں کسی قسم کی changes کر دے یا اس کو code کو خراب کر دے اور اسی طرح ٹیم بی والا بھی یہ کر سکتا ہے لیکن ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا مطلب ہم بنا دیئے کوئی بھی بندہ یہاں سے delete کر سکتا ہے کوئی دوسری ٹیم کا بندہ ہمارے code کو خراب بھی کر سکتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم groups بناتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جے ایک group ہوگا لیٹسے team a کا group ایک ہوگا اور ایک team b کا group اور ہم honor بنا دیں گے ابھی دو تین session پہلے ہم نے discuss کی تھی کہ کوئی بھی جو فائل جا folder ہم بناتے ہیں نا اس folder کا ایک user honor ہوتا ہے اور ایک group honor ہوتا ہے تو اس file یا folder میں coaccess یا اس میں کسی قسم کی changes صرف وہ ہی کر سکتا ہے جو اس کا honor ہو چاہے وہ user honor ہو چاہے وہ group honor ہو تو اب اگر team a کا بندہ ہے اور ہم نے کہا اس team a کے بندے کو ہم team a کے group کا حصہ بنا دیں گے تو اب وہ صرف اپنے folder کو تو open کر سکتا ہے اور اس میں changes کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے team کے group کو آہ sorry folder کو open نہیں کر سکے گا کیوں کہ ہم نے اس کو یہ کہا ہو گیا یا permission دی ہوئی ہے کہ بھائی صرف group b والے folder کو open کر سکتے ہیں اے والے open نہیں کر سکتے تو اس طرح ایک ہی machine کی اوپر multiple folders کی ہم جو access ہے اس کو restrict کر سکتے ہیں تو اس purpose کے لیے اصل میں یہ group use ہوتے ہیں کیونکہ ہم کچھ لوگوں کو تو restrict کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کو ہم access بھی دینا چاہتے ہیں کہ اچھا وہ چیزیں change کر سکتے ہیں تو پھر ہم individually تو ساہر ایک کو mention نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ بھی user اس کا honor ہے فلانج user بھی اس کا honor ہے کیونکہ ہم تو کسی folder میں ایک ہی user کا کی ownership mention کر سکتے ہیں تو پھر ہم اسی چیز کا solution نکالتے ہیں group کی مدد سے کہ ہم پورے group کو honor بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جو بندہ اس group کا حصہ ہوگا ہم آہ وہ یہ activities perform کر سکتے ہیں رجی ایسر میں اس کی real time example ہے جو ہم use کر رہے ہو کیے سر اور کسی کے بھی question i hope کسی اور کو question نہیں ہے اچھا ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ عاقب جو ہے وہ mashallah چیزوں کو کافی اچھے سے وہ جس سے کہتے ہیں religiously ان کو ڈیو آپس کو فالو کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس اور post بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو زبردست آپ نے آہ اس چیز ہی چیز کو continue کرنا ہے اور رکنا نہیں ہے درمیان میں اگر motivation کبھی low ہوتی ہے تو آپ نے فوراں مجھ سے رابطہ کرنا ہے آہ تو ہم آپ کی motivation کو دوبارہ سے انشاءاللہ ہائی کر دیں گے تو جن جن لوگوں کی motivation low ہوئی ہے تو they can always contact me اور ہم again آہ ان کی جو motivation ہے اس کو آپ کرنے کے لیے available ہیں تو بس آپ نے اس حصے کو جاری رکھنا ہے سب نے عاقب تو کر رکھے ہیں باقی سب نے بھی جاری رکھنا ہے تاکہ آہ جو ہم ایک vision لے کر چلے تھے کہ ہم نے آہ تقریباً جو دس ہزار لوگ ہیں ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ڈیو آپس کا کام کر سکیں ڈیو آپس کی job کر سکیں ہے تاکہ وہ one thousand ڈالر جو آپ پر مت earn کر سکیں تو یہ تب ہی possible ہے کہ اگر آپ بھی اس vision کو آہ اپنائیں گے اور اس vision پہ کام کریں گے اس پر اے ایم پہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو personally آپ کو خود بھی فائدہ ہوگا family کو بھی فائدہ ہوگا اور اور آپ کے جو country ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور جو ہمارا ایک خواب ہے وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ کہلیں اس کے ساتھ ہی ہم اس session کو close کرتے ہیں پھر ہمارے next session انشاءاللہ اب کل تو ہماری شوٹی ہے انشاءاللہ ہم منڈے کو پھر ملاتات کریں